پڑھنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے کہ ایسے ہی بوجھ اتارنے والی بات نہ ہو وہ یہاں پر بتائی جاری ہے آگے دیکھتے ہیں آگے بتایا جارہا ہے یہ جو ہم کتاب کر رہے ہیں اس میں کچھ حدیثیں بھی ہیں اور آیتیں بھی ہیں سیدنا علی بن عبدالطالی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سیدنا عبدالرحمن بن عوف کو ایک انساری نے بلایا اور شراب کی حرمت کا حکم آنے سے خبر انہیں شراب پلائی تو یہ کب کی بات ہے جب شراب کا پینہ ابھی منہ نہیں کیا گیا تھا ٹھیک ہے جب منہ کیا گیا تھا تب سارے جو انبیاء اکرام جو صحابہ اکرام ہیں وہ چھوڑ دیئے تو اس سے پہلے بتا جارہا ہے تو سیدنا علی نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سورت القل یا ایوہ الكافرون سورت الكافرون کہتے ہیں نا اس کی تلاوت کی اور اس میں کچھ گڑمٹ کر دی مطلب ایسے جیسے کہ آیتوں کو جمبل آپ کر دینا یا کچھ فرگیٹ کر دینا تو اس میں پھر یہ آیت نازل ہوئی لَا تَخْرَبُ السَّلَاتُ وَأَنْتُمْ سُكَارَ حَتَّىٰ تَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ تم نشے کی حالت میں نماز کے خریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب آپ شراب پی لیتے بہت آپ indecent عجب سا بیہیو کرتے کیونکہ یہ ایک نشے کی چیز ہے تو یہاں پر تو literally بات ہو رہی کہ سکارہ like you know جب آپ نشے میں رہتے تو یہ toxin کچھ بھی چیز ہو سکتی it could be like you know for example آج کل ایسے cigarettes ہے جس کے وجہ سے آپ کو نشہ آ جاتا یا ایسی کوئی چیز ہو سکتی جو آپ smell کر رہے اس کے وجہ سے نشہ آ جارہا تو یہ سارے چیزیں forbidden ہیں just not only بات ہو رہی شراب کی but literal sense میں جب آپ لیں گے کیونکہ تو نشے کی حالت میں نماز کے خریب دینے جانا ہے کیونکہ جب آپ نماز پڑھاتے ہوش و حواس میں رہ کے پڑھانا ہے دیکھیں کس کے لئے exempted ہے جو چھوٹے بچے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں تو وہ لوگوں کے لئے exempted ہے تو ویسی ہی آپ پر بتایا جا رہا ہے کہ when you are in نشہ تو آپ کو نہیں پتا چلتا تو یہ جو بات ہو رہی ہے ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں of course قرآن کی آئیت ہے تو قرآن itself کیا ہے اللہ کی کتاب ہے تو نشہ کی حالت میں بھی کتاب کے خریف کیونکہ یہاں ہم کیا چیز کیا ایٹیکیٹ سنکھ رہے ہیں کیا مینل سنکھ رہے ہیں کہ قرآن کی تعظیم کے تعلق سے تو پھر یہاں پر forbid کیا گیا ہے تو you shouldn't read the قرآن also یہاں پر literally کیا mention کیا گیا ہے نماز کی بات اور تمام حواس کے حاضر رکھتے ہوئے قرآن پڑھنا مطلب آپ بلکل ہوش و حواس میں رہنا چاہئے آپ کو پتا چلنا چاہئے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کیونکہ جو انسان سمجھے کہ انسین ہے یا اس کا mental state صحیح نہیں ہے اس کی ایج کچھ بھی ہو لیکن وہ سمجھ سکتا ہے کہ نماز پڑھنا قرآن پڑھنا تو وہی بات ہو رہی ہے تو نشے کا اس سے پہلے example دیا گیا ہے بلا شبہ اس میں اس شخص کے لئے یقینن نصیحت ہے جس کا دل ہو اور یا وہ کان لگائے اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے لی من کانا خلب او الکھا سمعا وہوا شہید مطلب آپ کا آپ کے کان میں بھی وہ بات جاری آپ کے دل میں بھی وہ بات جاری سو یہاں پر ایسا ہوتا کبھی کہ آپ کے سامنے قرآن اوپن ہے لیکچر چل رہا ہے لیکن اگر سمجھئے کہ آپ اس کے ساتھ کچھ اور بھی کام کر رہے ہیں تو is it possible کہ آپ distracted ہو جائے for example سمجھئے کہ یہ قرآن بھی چل رہی اور آپ اپنے لاب ٹاپ پہ سن رہے ہیں اور کچھ اور آپ وینڈو اوپن کر چھیک ہے تو آپ distracted ہو جائیں گے آپ وہ سمجھ سکیں گے وہ بات کو نہیں especially جو لوگ طالب علم اور قرآن کے نوٹس لیتے یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے کہ آپ جب سن کے لکھنا شروع کر دے آپ ذرا بھی آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوتی تو آپ کو پورا امیس ہو جاتا پھر کیا کرنا پڑتا آپ کو الحمدللہ ہر چیز ویب سائٹ پہ ہے recorded ہے اور اتنا زیادہ آج کل حمدللہ کے سوشل میڈیا ہے تو آپ ریوائن کر کے سن سکتے لیکن do you remember something اس سے آپ کو کچھ یاد آیا کہ جب صحابہ اکرام سنتے تھے خوران تو کس طرح even ان کے پر پیجن کبوتر بھی بیٹھ جاتے تھے تب بھی وہ ہلتے نہیں تھے اتنے فرم ڈیٹرمیشن سے بیٹھنا اور سیکھنا تو ایک جو طالب علم ہے جم کے بیٹھنا اور سیکھنا تو you can't get two things together اب آپ سنچیں گے کہ نہیں میں یہ بھی سن لوں گی اور یہ بھی کر لوں گی یہ ہی سن نا یہ بھی نہیں صرف یہ ہی سن نا ہے یہ ہی سمجھ سکھنا ہے تب ہی قرآن آپ سمجھ سکیں گے چاہے حدیث کی کلاس ہو دعا کی کلاس ہو جب تک کہ آپ سن کے اس کو نوٹ سن لیں گے اور سمجھ کہ نہیں تو ہاں کسی کے اندر یہ بھی ہو سکتی کہ سن لیں اور ان کو یاد ہو جائے کسی کسی کا ایسا مائن دیئے کہ ان کے اندر یہ پاور ہے تا لیکن آپ کیم کہتے ہیں جب آپ قرآن سے فیدہ اٹھانے کا ارادہ کرے تو اس کی تلاوت کرے یا سنتے وقت توجہ سے اپنے کان لگائے اور ایسے شخص کی طرح حاضر ہو جس کو اس کے ذریعے مخاطب کیا جارہ ہے جسے اللہ سبحان اللہ کلام کرے بے شک اللہ نے اپنے رسول کے زبان پر قرآن کے ذریعے آپ سے خاطب کیا ہے تو یہاں پر کیا بات بتائی جاری ہے ابن قیم کیا بتا رہے کہ اگر ہم قرآن سے پیدا اٹھانا چاہ رہے تو we have to do توجہ سے تلاوت بھی کرے تو سنتے خط اچھی توجہ سے تلاوت ہم اچھ کب کر سکیں گے جب ہم توجہ سے اپنے teachers کو سن کے ہم سیکھیں گے اب teachers کیوں کہہ رہی میں plural کیوں ہوں جب ہم قرآن سیکھتے ن number of teachers سیکھتے ایک teacher دو teacher اور یہ ایک ایسا process ہے never ending اور پھر دوسری چیز توجہ سے جب سنتے تو یہ شخص کیسا رہنگا ایسا حاضر رہنگا جیسے کہ آپ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ آپ سے مقاطب ہے جب ایک کی توجہ نہیں دی تو آپ کو کتنا feel bad ہوتا برا لگتا ن تو یہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ پہ انجل جبریل کے نازل ہوئی اور یہ بات ہمارے لئے ایک پورا مکمل پاکیج آگیا کبھی بھی ہم جب خوران کھولتے ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تو وہ ڈر ہونا چاہیے جنت کا ذکر کر رہے تو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے کبھی کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہ جنت ملنے والی ہے جب بھی ہم مانگتے تو گڑ گڑانا چاہیے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سی اللہ اینی اسلو جنت الفردوس آوز باللہ من النار تو اللہ تعالیٰ ہم جنت الفردوس دے اور نار سے ہم بچائے تو کیونکہ ہم جب تلاوت قرآن کرتے اس وقت ہم ایک ایسی کیفیت میں رہتے جس میں ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہی تو آپ کو فیل ہونا چاہیے جب آیتیں پڑھیں لیکن کیسا ہوں گا آپ کو فیل کب سمجھیں گے اگر سمجھئے کہ کوئی آپ کی دوست ہے اور آپ کو لیٹر بھیجے اور وہ لینگویش نہیں سمجھ سکتے تو آپ اس کی محبت نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کی کتاب کیا ہے قرآن Arabic میں ہے Arabic قرآن ہم میں سے بہت سارے لوگ کوشش کر ورڈ مینن ٹرانسلیشن تفسیر سکھ گئے کیوں ہم اللہ سے محبت کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اس کی کتاب ہے تو آپ کے اندر در پیدا ہوگی سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے سیدنا آئیشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما بے شک لوگوں میں سیقیرت کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑتا تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اب کون ہے وہ بہترین انسان جب وہ قرآن پڑتا ہے تو اس کے اندر محسوس ہوتا کہ اس کے اندر اللہ کی خشیت ہے مطلب اب اس کو دیکھے بھی تو محسوس ہو جاتا کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے اس کے اندر قشیت ہے تو آپ دیکھے ہوں گے کہ کئی بار ریسائٹرز کو اب تو خیر ویڈیوز آگئے ایک ٹائم تھا سی ڈیز رہتے تھے یعنی تو ہم فلیش ڈرائب میں کافی کرتے تھے اور زیادہ تر ہم سنتے ابھی بھی کار میں زیادہ تر ہم ریسیٹیشن ہی سنتے ویڈیو تھوڑی رہتا اور ویڈیو اگر رہا بھی تو ہمارا دماغ ریسیٹیشن پہ کانسنٹریٹ کر ہم سنتے ریسیٹیشن تو آپ فیل کرے ہوں گے جو محسوس کر کے قرآن ریسیٹ کرتے ریسیٹرز وہ ہمارے اندر بھی خشیت محسوس ہو جاتی تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ان کی خیرت کو پسند کرتے قرآن پڑھتے وقت جسمانی کہفیت بدل جانا جب قرآن پڑھ رہے تو ایک ایسی اندر تبدیلی آنے والی کتاب ہے یہ اپنے جسمانی اس پہ بھی چینج آتا اور روحانی اس پہ بھی چینج آتا تو یہ ایک ایسی واحد کتاب ہے جو انسان کو تبدیل کر دیتی چاہے آپ سمجھئے کہ کوئی نون مسلم ہے جب وہ قرآن کا translation بھی پڑھنے شروع کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اندر اتنا چینج آ جاتا کیوں یہ اللہ سبحان اللہ کی کتاب ہے اب آپ دیکھئے بڑے سے بڑا کوئی رائٹر ہے وہ بتاتا دعوے کرتا کہ دیکھئے یہ میری کتاب ہے یہ پڑھو مجھے اتنا award ملا اور distribution of the books اور سم ٹائمز کی ہوتا اس کے books ختم ہو جاتے اتنے زیادہ publish بھی نہیں ہوتے لیکن قرآن سب سے زیادہ publish ہوتا اور زیادہ سے زیادہ آج کل ہر ہر language میں translation ہو رہا ویب سائٹس پہ دار رہے اتنا زیادہ sold out ہو جاتے تو یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی error نہیں اور عبداللہ بن عمر وہ ابن زیاد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادہ اسمہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ سلام جب قرآن پڑتے تو کہتے پڑتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایسے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حال بیان کیا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہے اور ان کے خال کی جو کیا ہے جو چینج ہو جاتا نا خال میں تو وہ بتایا جا رہا ہے like you know اس حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ سلام اور صحابہ اکرام ہم جانتے نا یہ ہمارے لئے رول موڈل خشیت پیدا ہوتی قرآن پڑھتے وقت غمگین ہونا اور رونا مطلب یہ کیا ہے اللہ کی کتاب اندر سے ایسا فیل ہونا چاہئے جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم کوشش کریں ایون ہی آرہا پھر بھی سٹل بھی گون وڈودہ کوشش کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب میں ڈوز اینڈ ڈون س ہے اور ہم یہ کیوں سکھ رہے ہیں قرآن ہم دن رات پڑھتے اور یہ قرآن پڑھ کے ہی ہم کافی سارے ہمارے اندر جو چینجز ساتھ اللہ ستھان اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے تو کیا ہوتا زنگ نکل جاتا اور جب اللہ کا کیا وعدہ ہے حدیثوں سے اور دوسرے اس میں بھی ہم دیکھتے مفہوم کہ سورے ملک پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوا پڑھتے گریف ہو گیا ویسے ہی قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا تو فیدے ہی فیدے ہیں دلوں کے زنگ چلے جا رہے ہیں اور ایک ایک letter پہ 10 آپ reward مل رہے ہیں اب جو ہم کر رہے ہیں میرا جی نا میرا مر نا سو ہیر چاپٹر کنٹینیوز موت کا خاتمہ سید نا عبداللہ بن عمر سے اور جہنمی لوگ جہنم میں تو اس وقت موت کو لائے جائے گا ہم سب جانتے یہ حدیث تو موت کو کس شکل میں لائے جائے گا ایک جہنمی اور جنتی جہاں جانا ہے وہ چلے جائیں گے جنتی جنت میں جہنم جہنم میں چلے جائیں اور اس کے درمیان ایک جو مینڈا رہتا نا بیسا اس کو لاکے زبا کر دیا جائے گا وہ کیا رہنے گے ایک موت ہے پھر ایک منادی کرنے والا یوں منادی کرے گا اے اہل جنت اب تم کو موت نہیں آئے گی اور اہل جہنم اب تم کو موت نہیں آئے گی اس وقت تو اب کیا جو لوگ جنت جارے وہ خوش ہو جائیں گے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے لیکن جو جہنم جائیں گے وہ رنج پہ رنج رنج پہ رنج ان کو غم ہوں گا یہ بخاری کی روایت ہے تو یہاں پر یہ حدیث کا کیا بتایا جارہ ہے کہ یہ جو موت ہے بس یہ پر ہے دنیا میں پھر اس کے بعد ہم خبر سے اٹھائے جائیں گے نا day of judgment کے لئے جب trumpet blow ہوں گا two times ایک بار سب کی death ہو جائیں گے پھر سب alive کر کے day of judgment میں اکھٹا ہو کے then ہمارا آمال نامہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے رائٹ یا لیفت سارے جہنم والے جہنم تب middle of it ایک ایسا میڈا لاتے اس کو کیا کرنے زبا کر دے رہن تار اس موت اب یہ کیا ہے forever جنت والے جنت میں جہنم والے جہنم میں خوالی دین فی ہا بدا ہے یہ ایسی مطلب citizenship ہے forever and ever اب اس کو renew بھی کرانے کی ضرورت نہیں کچھ بھی نہیں اب یہ دنیا میں ہی ہے ہمارا time جو بھی کرنا ہے اب کچھ چیزیں براکٹ میں بتائی گئی ہے جیسا کہ زندگی غیر مومن کے لیے کیا ہے یہ زندگی پر اس کو بہت زیادہ غیر مومن کے لیے اس کو لطف فائن گا it's like you ہو ہر بات کو انہوں انجوائ کرے گا کون غیر مومن it can be kia phir mushroom ok اس کو یہ زندگی میں کیا ہے یہ میری زندگی سب کچھ ہے لگشری ہے وہ انجوائ کرے گا لیکن مومن کے لیے مکار ہے ازمائش ہیں اور بلائے ہیں بلائے مطلب ازمائش اور موت غیر انسان بینک شپ ہو گیا سارے چیز ہوں اس کے ختم ہو گئے تو کیا بلتے دیکھو فلان کمپنی بینک رپٹ ہو گئی they are going out of business انہوں سیل لگا دیئے کم سے کم اس میں نکال دیتے چاہے تو فری بھی دینے کے لیے تیار رہتے کیونکہ بلکل زندگی اب یہاں پر موت کی بات ہو رہی اور دنیا اب کیا ہے اس کے لیے زندگی میں تو انہوں کیا کرا غیر مومن صرف اپنے لطف اٹھانا اپنے لگشوری سوئے مومن کیا تھا ازمائش میں تھا موت کے جب کیا ہوا غیر مومن خسارے میں اور مومن کے لیے کیا تھا اس کے لیے آنر اللہ سے ملاخر کب موت کی جب لیکن دنیا میں غیر مومن کے لیے کیا ہے عیش کا گھر لگشوری نیم ایو 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 غیر مومن سو منی پیپل دیسے کہ دیکھو وہ تو نون مسلم ہیں پھر بھی اللہ تعالی ان کو رحمان اور رحیم ہے ایک ایسی رحمت ہے جو دنیا اور آخرت میں مومن کے لیے ہیں اور جو دوسرے غیر مومن کے لیے اللہ تعالی تو ہی اللہ کی صفت ہی رحم کرنا تو اللہ ظلم تو اللہ تعالی ظلم تو اپنے اوپر حرام کرے لیکن آپریشن نہیں اللہ پر ایش ہے اس کے لیے بہترین ایک سے ایک ہے ایک 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 چیز ملتے اتنی اونر بھی ملتا لگشیوریس لائف ملتی بیوٹی ملتی آپ دیکھنے میں خوبصورت ہے اب اس میں آپ کا کیا لینا دینا یہ تو اللہ کے طرف سے اللہ دیکھ خوبصورت تو سب ہے کیونکہ اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اللہ خوبصورت کو پسند کرتا اور اللہ کے ہم شکر ادا کرنا چاہئے لیکن لوگ زیادہ خوبصورت رہتے اور ان کے اندر پیسہ مال سب کچھ رہتا اب سب لوگ دیکھ کے اس کو حسرت کر ایسا کرنا چاہئے نہیں پیسہ 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 مومین کے لئے کیا ہے یہاں پر کٹھنائیں ہیں امتحان ہیں مشکلات ہیں دنیا what is about آخرہ غیر مومین کے لئے کچھ بھی نہیں ہے خراب انجام ہے آخرت میں complete disaster لیکن مومین کے لئے کیا ہے ایسی منزل جو actually they plan for that منزل لیکن اگر آپ حسرت کریں گے میں یہ تو کر لوں وہ کر لوں sometimes کیا ہوتا ہم بات کر لیتے plan کر لیتے n number of things a to z this 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 ہم کریں گے second ہے کیا ہوتا zero minus کچھ بھی نہیں کرتے تو کیا وہ تو حسرت ہوئی حال یہ پلان کر actually کیا کرنا ہے do you have to do it and you will get the good result and the next chapter is تازیت اب کوئی ہو جاتے تو اس کے لئے تازیت کہتے تو میت کے جو people ہے ان کے جو family ہے یا friends ہے جو بھی ان کے closer ہے usually here talking about family اب ان کے لئے کیا ہے بہت زیادہ غم ہے لیکن جب کہ ہم سب اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے اور ہم کو یہاں سے جانا ہے اور تازیت میں جب ہم جاتے تو سبر کی سبر کے لئے تلقین کرنا we should tell کہ سبر کرو اللہ پریشانیا دکھ تکلیف یہ نے کہ اچھا اتنی عمر میں چلے گئے ایسا تو نہیں ہو ہونا تھا you know you shouldn't say that such kind of words یہ بات کو remember کر یہ ہم اپنے موں سے ایسے الپاس نہیں نکال نا چاہیے اسی لئے جیسے ہم کسی کے بارے میں فودگی ہوتی تو انہ لِللہ و انہ الٰہ رجی اور یہ دیکھئے ہمارا حق بنتا کہ ہم یہ کہے چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ اس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو لیکن this is the condolence we have to اور یہ condolence کیا ہے تین دن کا رہتا جو grief رہتا وہ 3 days کا رہتا except for the بیوہ is 4 months and 10 days اب اس کی فضیلت کیا ہے تازیت کا فضیلت کیا ہے نبی اکرم نے فرما جو شخص کسی مسلمان بھائی کے مسیبت پر اس کی تازیت کرتا اور تسلی دیتا ہے تو اللہ سبحان اللہ اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن عزت و اکرام کا لباس پہنا دے گا یہ بخاری کی روایت ہے دیکھیں یہاں پر حدیث کے الفاظ آپ گوھر کریے یہاں پر کیا بتا جائے مسیبت پر تو موت is one of the مسیبت right what if کسی اور طرح کی مسیبت ہو so make sure کہ صرف موت تو ہے of course موت کے جب آپ تسلی دینا ہے آپ کو feel bad ہو نا چاہیے اور انسان کو پوچھ نا چاہیے ہو سکتا دیکھے یہ دنیا ہے یہ جنت نہیں تو اس دنیا میں کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتی کسی طرح کی بھی problem ہو سکتی ہو سکتا کوئی اچھے family تھے husband wife تھے separated ہو گئے اور معلوم بھی ہو گیا if they are involving you it could be anything کوئی بھی ہو سکتا miss hap ہو سکتا کسی کے پاس کوئی چیز کی تنگی ہو سکتی پریشانی ہو سکتی کبھی رشتہ تُجھ جاتا whatsoever it could be any پریشانی لیکن اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نوزی ہو کے آپ کو پریشانی کوئی بتا رہا بھی نہیں اور اتنی خراب باتیں کر رہے ہیں کہ اس کا دل خراب کرنا ویسا نہیں کرنے کا ہے یہ حدیث کا مفہن یہی ہے کہ جب پریشانی مسئیبت آتی تو تازیت دینا اس کو تسلی دینا تو اس کے لیے اکرام کا لباس پہنایا جائے گا but not for the people getting involved انسان اپنی privacy بہت important ہے اور اسلام بھی اس کی حق دیتا کہ اگر کوئی اپنی بات نہیں بتانا چاہ رہا اس کے بارے میں معلوم نہیں کرنا ہے اور سپیشلی یہاں پر ہم دیکھتے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان لوگ کتنا اپنی privacy کا معاملہ رکھتے تو ہم جب workplace پہ رہتے وہ بات کا خیال رکھتے لیکن جب ہم ملتے پھر ہم شروع ہو جاتے ایسے باتیں کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تو یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے یہ ایسی بات نہیں کہ اس کے وجہ سے لوگوں کو ہم تسلی دے رہیں that's not the تسلی and وہ جگہ آپ ہاتھ رکھ رہیں جہاں انسان کے پاس کمی ہے تکلیف ہے وہ بات آپ بار بار دور آر اور اتنے بے تک کے مشور ہے really you know i don't have words to say anything right now like you know the people they say کہ وہ بھی islamically بھی وہ صحیح بھی نہ رہتے جو دل میں آتا just to say just to talk is it necessary کہ ہمیشہ talk کرنا اچھے سے تسلی دینا doesn't mean کہ ایسے کچھ باتیں کرو جسے کہ ان کو اور feel bad نہ ہونا چاہیے تو کسی بھی مصیبت کی وقت ہے تو اس کو تسلی دینا اور یہ اسلام کا شاعر ہے رسول اللہ صلی اللہ فرماتے جو مسلمان کسی مسلمان کی دنیا کے قرب کو دور کر دے گا مطلب اتنی زیادہ difficulty ہے قیامت میں اور جو جسمانی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے گا مطلب کوئی ہو سکتا فیزیکل یا ان کو کوئی problem ہے ailment ہے اس کو دور کر رہے تو آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا جو کسی مسلمان پر پردہ پوشی کرنا دیکھو this is بہت important ہے this one is so important پردہ پوشی کرنا کس بھی بات کو ہم بتانا نہیں ہے first thing کیا ہوتا کوئی اگر نیکی بھی کر رہے نا ان کی ایک نگی بات پہلے سامنے دیکھتے دیکھیں ان کے فیمیلی میں یہ ہے اسی لیے انہ کر رہے کیونکہ ہم یہ نیکی کی ضرط ہے کیا رب بن گئے ہم لوگ گوڈ بن کے ایسے باتیں کر استغفر اللہ عوض باللہ کس کی بھی پردہ پوشی کرنا ہے کس بھی فیملی میں کچھ بھی ہو سکتا پھر اللہ سبحان اللہ کے دونوں جہانوں پر اللہ پردہ رکھنے والا ہے اس دنیا میں بھی ہم سے کوئی غلطی ہو اس پہ بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ اپنے بندوں کے انعیت میں لگا رہے گا اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتے رہے گا اگر ہم کسی کو بھی فیزیکل اپنے فیملی والے بھائی تازیت کرنا ہے بھٹ نوٹ گیٹنگ ٹو مچ انیبوڑی سلائی جزاک اللہ خیران کا سیرہ سبحانت اللہ بھی ہم دکان شد اللہ الہ 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 انتہ نسکت کرنے